تک اس زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں صاحبان اقل کے لیے نشانیاں ہیں موضوع گفتگو نوروز اس سے پہلے کہ نوروز کو ڈسکس کیا جائے تو خود یہ ضروری ہے کہ نوروز کا تعلق کس سبجیکٹ سے ہے اسے کلیر کیا جائے تو یہ واضح رہے کہ نوروز کا تعلق ہے ایسٹرونومی سے ایک بہت بڑی تعداد عالم اسلام میں فرق نہیں کر پاتی کہ ایسٹرونومی کیا ہے اور ایسٹرولوجی کیا ہے تو ایک مثال کے ذریعے سے ہم کلیر کر دیتے ہیں کہ ایسٹرونومی میں در حقیقت زمین کی گردش اپنے گرد زمین کی گردش سورج کے گرد جاند کی گردش اپنے گرد چاند کی گردش زمین کے گرد اسی طریقے سے مختلف سیاروں کے بارے میں اور ان کے چاندوں کے بارے میں یا بالفاظ دیگر اگلے مرحلے میں سولر سسٹم کے بارے میں اور سولر سسٹم سے آگے بڑھتے ہوئے گلیکسی کے بارے میں اور پھر گلیکسی سے آگے یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی قابل اہمیت موضوع ہے اور اس موضوع کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے دوسری چیز جس کا نام ہے ایسٹرولوجی اس کا تعلق ہے انی چیزوں سے لیکن اسے ایک دیگر اینگل سے دیکھا جاتا ہے دوسرے زاویہ سے دیکھا جاتا ہے اور وہ زاویہ یہ ہے کہ ان ستاروں اور سیاروں کے کیا اثرات ہیں انسان پر اور کس طرح سے ان کی گردش کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونا ہے اور اسلام نے اس کی بعض دفعہ بعض جہاز سے مضمت کی ہے اور وہ اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ نوروز کا تعلق علم فلکیات سے ہے کہ جسے عربی میں علم الفلک کہتے ہیں اور انگلش میں ایسٹرونومی کہا جاتا ہے اور اردو میں علم فلکیات اور جو دوسرا علم ہے جس کو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے وہ ہے ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم یا علم تنجیم اب اس سے پہلے کہ نوروز کو ڈسکس کیا جائے تو پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جو بعض سننے والے ہیں جن کا ٹاپک جیوگرفی نہیں ہے یا ایسٹرونومی میں انہیں بہت زیادہ کچھ رغبت نہیں ہے تو کوشش کی جائے گی کہ اس طرح سے گفتگو ہو کہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور تدریجاً اس علم کے بعد انہیں نوروز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کلینڈرز کو کہ کلینڈرز کتنے قسم کے ہیں اور ان کلینڈرز سے پہلے یہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی جس طرح سے زمین کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ زمین کی ایک گردش ہے خود اپنے گرد یعنی زمین گھومتی ہے اور اس گھومنے سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں اور یہ ذہن میں رہے کہ زمین جب گھومتی ہے تو وہ تھوڑی سی ترشی گھومتی ہے اور 23.5 کا انگل بنتا ہے اور اسی انگل کی وجہ سے زمین میں موسم نمودار ہوتے ہیں اور زمین کا یہ جو گھومنا ہے اپنے گرد اس کو کہا جاتا ہے روٹیشن اور اس کی مدت عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے ہے لیکن اگر بہت ہی ایکیوریٹ اس کی مدت کو دیکھا جائے ٹائم کو دیکھا جائے تو وہ ہے 23 منٹ اور 56 منٹ اور 4 سیکنڈ یعنی 23 منٹ 56 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ لیکن اومن اس کو 24 کہہ دیا جاتا ہے اور اسی سے دن رات وجود میں آتے ہیں لیکن جب یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور اس کو ریولوشن کہا جاتا ہے یعنی ریولوشن آف ایرد اراؤنڈ دا سن عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زمین کے دو روٹیشن ہیں نا ایک روٹیشن ہے روٹیشن کہا جاتا ہے اپنے گرد کسی چیز سے گھومنے کو اور ریولوشن کہا جائے گا جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اب جب سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس سے سال وجود میں آتے ہیں اب ان سالوں کے حساب کتاب کے لیے کلینڈر ہے پہلے کلینڈر تین قسم کے ہیں ایک ہے سولر ایک ہے لونر اور ایک ہے لونی سولر سولر کلینڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کا دار و مدار ہے زمین جب سورج گرد گھومتی ہے اور ایک سال میں جب ایک چکر لگاتی ہے جو تین سو پینسٹ دن کا ہوتا ہے تقریبا تین سو پینسٹ دن پانچ گھنٹے فورٹی ایٹ منٹ اور فورٹی سکس سیکنڈ اور کچھ نے کہا کہ فورٹی سکس سیکنڈ نہیں بلکہ فورٹی فائف سیکنڈ پوائنٹ فیفٹی ون یہ اس کی مدت ہے جب زمین سورج کے گرد گھومتی چکر لگاتی ہے اور اس سے سال موجود میں آتے ہیں اسی طریقے سے چاند کا بھی ایک روٹیشن ہے اپنے گرد اور وہ ہے ستائیس ٹوینٹی سوین پوائنٹ تھرڈی ٹو کا ڈیس کا اور اس کی رفتار کم ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ چاند کا جو ایک دن ہے وہ ہے ٹوینٹی سوین پوائنٹ تھرڈی ٹو کا اور چاند کا ایک ریولوشن ہے اور چاند گھومتا ہے زمین کے گرد اور اس سے وجود میں آتا ہے ایک قمری سال اور یہ قمری سال ہوتا ہے تری فیفٹی فور ڈیز ایٹ آورز فورٹی ایٹ منٹ تھرڈی فور سیکنڈ کا اب کیونکہ چاند کا سال چھوٹا ہوتا ہے سورج کا سال یعنی لونر بڑا ہوتا ہے تو اگر ایک شخص کی عمر ہوگی ٹھرٹی ٹری ایئرز تو این اس دن وہ ہو چکا ہوگا ٹھرٹی فور قمری سال کا وجہ کیا ہے کہ قمری سال چھوٹے ہوتے ہیں اس کا بھی آپ کو آئندہ فائدہ نظر آئے گا ہماری گفتگو میں پس ایک کلینڈر ہے سولر کہ جب زمین سورج کے گرد خومتی ہے ایک کلینڈر ہے لونر جب چاند زمین کے گرد خومتا ہے اور ایک کلینڈر ہے لونی سولر اور یہ لونی سولر کلینڈر کا چائنہ میں بھی استعمال ہے اور یہودیوں کا بھی لونی سولر ہے اب کیونکہ وہ چاند کے سالوں کو فکس کرتے ہیں سورج کے سالوں میں تو یہ جو گیارہ دن کا دس دن کا فرق آتا ہے تو یہودی ہر تین سال کے بعد جو چوتھا سال ہوتا ہے وہ ان کا لی پیئر ہوتا ہے اور اس میں بارہ مہینوں کے بجائے چاند کے تیرہ مہینے ہوتے ہیں جس طرح سے عام جو عیسوی سال ہے اس میں ایک لی پیئر ہوتا ہے اور وہاں پر پھر تین سو پینسٹ کے بجائے تری سکسٹی سکس ایئر ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اس مدت کو صحیح کر لیا جاتا ہے تو تین قسم کے ہو گئے کلینڈر اب لونی سولر کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں اس وقت سولر کلینڈر کو اور اس وقت عالم اسلام کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے بہت زیادہ عموماً وہ دو کلینڈروں سے ایک سولر اور ایک لونر لونر تو وہی ہے جس سے ہم اسلامی یا قمری کہتے ہیں سولر سسٹم جو اس وقت دنیا بھر میں چل رہا ہے سولر ایئر جو اس وقت دنیا بھر میں چل رہا ہے وہ ہے گریگورین اور گریگورین سے پہلے چل رہا تھا جولیس اور جولیس کلینڈر میں بھی اتنے ہی دن تھے لیکن ایک پرابلم تھا اور وہ پرابلم یہ تھا کہ ہر سال گیارہ منٹ اور پندرہ سیکنڈ کا ان کے ہاں تھوڑا سا ایرر آ جاتا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک سو اٹھائیس سال کے بعد تقریباً ایک دن کا ایرر آتا تھا اور اس ایک دن کے ایرر آنے کی وجہ سے جب روم میں بیٹھے میتمیٹیشینز تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس ایرر کی وجہ سے وہ باہر کا موسم جو اکیس مارچ کو آنا چاہیے وہ اپریل میں آنا لگا ہے لہٰذا انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نیا کلینڈر انٹیڈیوز کرایا جائے لہٰذا اس زمانے کے ایک ایسٹونومسٹ اور میتمیٹیشین تھے جن کا نام تھا کرسٹیفر انہوں نے یہ کلینڈر بنایا اور اس کلینڈر کو جاری کیا جو پوپ تھے ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی سکس نمبر کے اور ان کا نام تھا اور یہ کلینڈر انہی کے نام پہ جبکہ انہوں نے بنایا نہیں ہے صرف ان کے نام پہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دور میں یہ اپروف ہوا اور ان کے دور میں یہ چلنا شروع ہوا اب اس کو جب کہا جاتا ہے گریگورین تو در حقیقت ان پوپ کا نام تھا گریگوری اور یہ گریگوری تھے گریگوری تھرٹین ان کا انتخال ہوا ففٹین ایٹی فائیو میں اور اسی زمانے میں اس سے پہلے انہوں نے اس کو نافذ کر دیا تھا اب یہ کلینڈر عام طور پہ کہا جاتا ہے ایسوی کلینڈر لیکن یہ در حقیقت ایسوی بھی ہے لیکن ساتھ میں جو اصل میں ہے یہ گریگورین کلینڈر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں اس وقت گریگوریین کلینڈر عیسائیوں کلینڈر چل رہا ہے اور کوئی بھی اس کی مضمت نہیں کرتا لیکن جب نوروز کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کا ہے اور اسی کنفیوجن کو ہمیں دور کرنا ہے کہ نوروز والا جو سال اس وقت چل رہا ہے ایران میں اس کا کوئی بھی تعلق مجوسیوں سے نہیں ہے صرف اتنا تعلق ہے کہ جس طرح سے اس وقت عالم اسلام میں جو مہینوں کے نام ہیں محرم صفر رب العبل یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو اسلام سے پہلے کے تھے لیکن کلینڈر جو ہے وہ ہجری چل رہا ہے بلکل اسی طریقے سے اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں چاند کا کلینڈر چلتا تھا لیکن اس چاند کے کلینڈر کو ہجرس سے شروع کر دیا گیا مہینوں کے وہی نام ہیں اینن یہی کام ایران میں ہوا کہ جو پرانا کلینڈر تھا اس کے نام وہی ہیں لیکن اسے ہجرس سے شروع کر دیا گیا ہے پس یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت ایران میں عبادت کے لیے اسلامی چیزوں کے لیے جو کلینڈر چلتا ہے وہ ہجری قمری ہے کہ جو اس وقت چل رہا ہے چودہ سو انتالس اور جو ان کے کلینڈر چل رہا ہے اس کی اس وقت اس کا جو سال ہے اس وقت وہ ہے تھرٹین نائنٹی سوین اس وقت شروع ہوگا اور یہ جو تھرٹین نائنٹی سوین ہے یہ ہجرت کے بعد سے سولر ایئر کا حساب کر کے چلایا گیا ہے پس کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر حساب قمری سالوں کے حساب سے لگایا جائے تو وہ بنتے ہیں چودہ سو انتالس فورٹین تھرٹی نائن اور اگر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساب لگایا جائے سولر کلینڈر سے تو وہ بنتے ہیں تھرٹین نائنٹی سوین پس ایران میں جو کلینڈر چل رہا ہے یا نوروز جو ہے در حقیقت ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پی دار و مدار کلینڈر کا پہلا دن ہے گو کہ یہ پہلے بھی بنایا جاتا تھا اب یہ ذہن میں رہے کہ اس کلینڈر کو بنانے والے کون ہیں تو اس کلینڈر کے جو موجد تھے بنانے والے تھے ان کا نام تھا عبدالغفار اور ان کا لقب تھا نجم الدولہ اور اس کلینڈر کو نافذ کیا گیا ایران میں انیس سو پچیس میں انیس سو پچیس مارچ میں اور یہ علماء کی جو اس وقت پارلیمنٹ تھی مشہورتہ مشہورتہ کے بعد انہوں نے اس کو نافذ کیا اس سے پہلے انیس سو گیارہ میں فقط ٹیکس کے لیے اس کو لاغو کر دیا گیا تھا جناب عبدالغفار نجم الدولہ کا انتقال ہوا ہے انیس سو آٹھ میں انہوں نے یہ کلینڈر بنا لیا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد استعمال ہوا اس کلینڈر کی ابتدا ہوئی ہے حجرت رسول اللہ سکس ٹوینٹی ٹو مارچ سے مارچ ٹوینٹی ٹو اور سن بھی تھا سکس ٹوینٹی ٹو کونسا گریگورین کے حساب سے اور ہجری شمسی کی تاریخ ایرانی کلینڈر کے حساب سے تھی پہلی فروردین اور اس کلینڈر کو ہجرت سے پہلے جو شابان تھا وہاں سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ اس کلینڈر کا دار و مدار جو ہے وہ بہار سے ابتدا ہوتی ہے پس ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دن پہلے جو بہار کا موسم تھا وہاں سے اس کلینڈر کو شروع کیا گیا ہے پس یہ ذہن میں رہے کہ اس نوروز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایک مجوسی تہوار ہے یہ بالکل غلط ہے نوروز در حقیقت ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دار و مدار جس کلینڈر کا ہے اس کا پہلا دن ہے انہی کلینڈروں میں سے کلینڈر جو پرانے کلینڈروں میں سے تھا اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے لیکن اس نے دو ہزار بارہ میں کافی تحلقہ مچا دیا تھا کہ شاید دنیا ختم ہونے والی ہے اور وہ تھا مایا کلینڈر اور اس کے فالوور آج بھی ہیں برازیل کے بعض علاقوں میں اور اسی طرح سے بعض دیگر جنوبی امریکہ کی کنٹریز میں اب زمین کے بارے میں کچھ توجہ رہے کہ زمین اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے اور چوبیس گھنٹے میں ایک دن وجود میں آتا ہے اور زمین کچھ درشی گھومتی ہے 33.5 کا انگل بنا ہوتا ہے اسی طرح سے چاند کا معاملہ ہے اسی طرح سے کہ چاند بھی گھومتا ہے اور وہ اپنے گرد گھومتا ہے اور پھر زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین اپنے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج گھومتی ہے اس طرح سے چاند اور سورج کے یعنی شمسی اور قمری سال اور مہینے وجود میں آتے ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ کچھ چیزیں ایسٹرونومی میں فرض کی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کا حقیقت سے تعلق ہے فرض کرنے والوں میں مثال دی جا سکتی ہے کہ ٹائم کو حاصل کرنے کے لیے نصف نہار اور نصف نہار کو کہا جاتا ہے میریڈین اب اس کے لیے جو ایک جگہ فرض کی گئی ہے وہ انگلینڈ میں گرین وچ کو فرض کیا گیا ہے اور وجہ یہ تھی کہ پہلے دنیا میں ہر ملک کے ہر شہر کے الگ الگ ٹائم ہوتے تھے جب کمیونکیشن زیادہ ہوا خصوصاً ٹرینوں کے نظام میں تو وہاں پر لوگوں کو پرابلم ہوا کہ کس ٹائم کے ٹکٹ دیے جائیں اور کس طرح سے ان کو فالو کیا جائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں بیٹھ کے پہلے ملکوں کے ٹائم ہوئے یہاں تک کے ایک وقت آیا کہ گرین وچ پہ سب کا اجتماع ہوا اور گرین وچ کو دنیا کا ٹائم کے حساب سے نصف النہار کی لائن قرار دیا گیا اور آج بھی وہاں پر ایک لائن سی ہے جس پہ بعض دفعہ لوگ کھڑے ہوگے تصویریں میں کھچواتے ہیں کہ آدھا پاؤں ہمارا ایک پاؤں ہمارا اس طرف ہے ایک پاؤں ہمارا اس طرف ہے لیکن یہ ایک فرضی لائن ہے یہ کام جاپان میں بھی ہو سکتا تھا جرمنی میں بھی ہو سکتا تھا وجہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے لیکن یہ یہاں پر ہو گیا یہ مثال ہے فرض کی اب کیونکہ دنیا گول ہے تو ٹائم کے لیے جو ہے اس دنیا گول کے تین سو ساٹ کیونکہ ڈگریوں ہیں اور چوبیس ڈگریوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے وہ چوبیس حصوں میں تقسیم گیا گیا ہے جو ٹائم زون بنتے ہیں عموماً چوبیس ہیں وہ لیکن بعض ممالک نے انرجی سیف کرنے کے لیے کچھ اور مزید ٹائم کا بھی اضافہ کر دیا ہے لیکن اصل ٹائم جو ہیں وہ چوبیس ہیں اب یہ جو چوبیس ٹائم ہیں یہ بھی فرضی ہیں آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ بعض ممالک میں کیا جاتا ہے اور یہ جو میریڈین ہے نصف نہار یہ بھی فرضی ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ ہے خطے استفع خطے استفع کیا ہے کہ جب دنیا کو شمال اور جنوب کی جانب سے دیکھا جائے تو اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے اسے کہا جاتا ہے خطے استفع خطے استفع سے جو اوپر کے حصے ہیں اسے کہا جاتا ہے نیم کررہ شمالی یعنی نورت ہمسفیر اور خطے استفع سے جو نیچے کا علاقہ ہے اسے کہا جاتا ہے نیم کررہ جنوبی یعنی ساؤدرن ہمسفیر اب جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ جس وقت نورت ہمسفیر میں گرمی ہوتی ہے تو ساؤدھ ہمسفیر میں یعنی آسٹریلیا میں اور جنوبی افریقہ کے بعض ممالک میں نیوزی لینڈ میں اور ٹونگا بغیرہ میں وہاں پر گرمی ہوتی ہے اور جب نورت ہمسفیر میں گرمی کا موسم ہوتا ہے یعنی ہماری انڈیا پاکستان میں یورپ امریکہ میں جون جولائے کا تو اس زمانے میں ساؤدھ ہمسفیر میں سردی ہوتی ہے لہٰذا کلینڈر میں عام طور پر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جنوری فیروری میں برف پڑی ہوئی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا میں سردی ہے ایسا نہیں ہے ہم جن علاقوں میں وہاں پر سردی ہے لیکن ساؤدھ ہمسفیر میں آسٹریلیا میں جنوبی امریکہ کے بعض علاقوں میں جنوبی امریکہ کے بعض علاقوں میں جنوبی افریقہ کے بعض علاقوں میں ان سب میں وہاں پر سردی ہوتی ہے کب جون جولائی میں اور ڈسمبر میں جنوری میں وہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے اب یہ چیز آپ کو بعد میں کام آئے گی اب کیونکہ گرین وچ کے پاس فرض کر لی گئی ہے یہ فرضی ہے یہ کہیں بھی ہو سکتی تھی عام طور پر جب میپ کو ایک فلیٹ پیپر پر رکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جاپان ادھر ہے اور کینیڈا ادھر ہے جبکہ جاپان اور کینیڈا قریب قریب ہیں لیکن جب اسے ایک پیپر پر میپ کو رکھا جاتا ہے تو دور لگتے ہیں لیکن دنیا گول ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جو نصف رہار کی لائن ہے جہاں سے ٹائم کا جو آج کل فرضی شروع کیا جاتا ہے وہ جاپان میں ہوتی یہ ایک فرضی چیز ہے قراردادی چیز ہے اسے بھی اسلام منع نہیں کرتا بلاخر نظم عزق کیلئے کچھ تو کرنا ہے تو یہ جو لائنیں ہیں اس کا تعلق ہے طولے بلد سے اب کیونکہ زمین گول ہے اور گول چیز کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ تین سو ساٹھ ہوتی ہیں لہٰذا تین سو ساٹھ طولے بلد کی لائنز ہیں اور اسی طریقے سے اس طرف سے بھی ارض بلد کی لائنیں بھی جو ہیں وہ تین سو ساٹھ ہیں اب ایک جگہ زیرو لائنیں دونوں آکے ملتی ہیں اور وہ دونوں لائنیں آکے ملتی ہیں کہاں سے نصف النہار یعنی میریڈین سے ایکیوٹر سے کہ جسے کہا جاتا ہے خط استفاہ اور یہ دونوں لائنیں آکے ملتی ہیں بلکل گنی کے پاس گلف اور گنی میں اور وہ دنیا کا وہ مقام مانا جاتا ہے کہ جہاں برا کر تمام ڈگریز زیرو ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایک لائن جو ہے فرضی ہے اور خط استفاہ جو ہے وہ بلا شک جو ہے وہ ایک حقیقی علاقہ ہے حقیقی لائن ہے لائن سے مراد نظر آنے والی نہیں ہے لیکن بلاخر ایک وہ ڈگری ہے اسی طریقے سے پولز پولز ہیں نورت پولز ساؤت پول تو دنیا کو بھی ڈیوائٹ کیا جاتا ہے آدھا جو اوپر کا حصہ ہے شمال کی جانب کہ نیم کررہ شمالی نوردن ہیمسفیر اور جو نچھلا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے نیم کررہ جنوبی یعنی آدھا جنوبی حصہ ساؤت ہیمسفیر اس کا تعلق جو ہے وہ موسموں سے ہے اور ٹائم کے ادبار سے اسی میریڈین سے ایک حصہ کو تقسیم کیا جاتا ہے ایسٹرن ہمسفیر اور ایک حصہ کو تقسیم کیا جاتا ہے ویسٹرن ہمسفیر کے نام سے اور ان ساری چیزوں کو بیان یوں کر رہے ہیں کہ ان کا تدریجن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دخل ہے نوروز کو سمجھنے میں اگلا موضوع یہ ہے کہ جب زمین گھومتی ہے سورچ گرد تو وہ ایک دائرے کی صورت میں نہیں گھومتی سرکل کی صورت میں بلکہ اوول شیپ میں گھومتی ہے اور جب اوول شیپ میں گھومتی ہے تب ہی بھی اس کے 360 ڈگری ہوتی ہے اور جب وہ دائرے کی صورت میں کوئی چیز گھومیں تب ہی بھی 360 ڈگری بنتی ہے اب مہینوں کی تقسیم کیسی ہے کہ اس پورے گردش کے نظام کو یعنی زمین جب گردش کرتی ہے سورچ کے گرد اور جب چاند گردش کرتا ہے زمین کے گرد تو یہ جو دائرے بنتے ہیں ان کو بارہ بارہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر حصے کو کہا جاتا ہے ایک مہینہ یا ایک برج لہذا ارشاد خداون تبارک وطالہ ہے اللہ سبحانہ وطالہ کے نزدیک مہینے بارہ ہیں پس یہ جو تقسیم بندی ہے کہا جا سکتا ہے یہ وہ تقسیم بندی ہے جس سے خداون تبارک وطالہ خود راضی ہے اور اس کی مشیعت یہ یہ پس اس سرکل کو بارہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جب 360 کو بارہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تیس تیس ڈگری کے ہمیں بارہ حصے ملتے ہیں اور ہر حصے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک برج ہے یا یہ ایک خانہ ہے اب جب چاند اس حصے میں پہنچتا ہے تو وہ چاند کا برج ہوتا ہے اور جب زمین اس حصے میں پہنچتی ہے سورچے گرد تو کہا جاتا ہے کہ زمین اس وقت اس برج میں داخل ہو گئی ہے برج کو کہا جاتا ہے زوڈیئک اب اس جانبی توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ بعض لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا اسٹار کیا ہے یہ سوال بالکل غلط ہے اور جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹار مثال کے طور پر لبرا ہے یا پائسس ہے تو یہ جواب بالکل غلط ہے اصل موضوع کیا ہے کہ سوال کرنا چاہیے اور ہم اس کی کوئی تائید نہیں کر رہے اس وقت لیکن ایک علمی ڈسکشن کر رہے ہیں سوال کرنا چاہیے کہ آپ کا زوڈیئک کیا ہے زوڈیئک کسے کہتے ہیں یہ تھرٹی ڈگری کا جو حصہ ہوتا ہے کہ جب زمین یہاں پر گھوم رہی ہوتی ہے تھرٹی ڈگری میں اس تھرٹی ڈگری کو زوڈیئک کہا جاتا ہے مثال کے طور پر انہی زوڈیئک میں سے ایک لبرا بھی ہے انہی زوڈیئک میں سے ایک پائسس بھی ہے انہی زوڈیئک میں سے ایک ایریز بھی ہے جو پہلا ہے جسے اردو میں عربی میں فارسی میں حمل کہا جاتا ہے اب پوچھا جائے گا کہ آپ کا زوڈیئک کیا ہے تو جواب دیا جائے گا مثال کے طور پر جو خود میرا ہے میں کہوں گا کہ میرا زوڈیئک ہے پائسس اب وہ سوال کرے گا اگلا کہ اس کا سائن کیا ہے تو کہا جائے گا دو مچھلی ہیں نہ کہ اسٹار ہاں اب یہ اور مسئلہ آتا ہے کہ کس زوڈیئک کے نزدیک کون سے اسٹار ہیں یہ بالکل الگ موضوع ہے لیکن زوڈیئک سائن الگ ہے اب ممکن ہے آپ سوچیں کہ یہ چیزیں شاید کوئی علم نجوم سے اس کا تعلق ہے خرافات سے تعلق ہے کفریات سے تعلق ہے نہ اس کا تعلق ایسٹرونومی سے اور اس کا تعلق علم الافلاق سے اس کا تعلق جو ہے خود کہا جا سکتا ہے زمین و آسمان کی گردچ سے اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ مثال کے طور پر کہ یہ جو تیس ڈگری کا ایک حصہ ہے ایک دو تین چار اور وہ بجائے نام رکھنے کے ان کو نمبر دے دیے جاتے لیکن سابقہ زمانے سے تمام دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ ان حصوں کے نام رکھنے کے بجائے نام بھی رکھیں اور نمبر رکھنے کے بجائے ان کے نام رکھ دیئے اور ان کے ناموں کے حساب سے ان کی شکلیں رکھ دیئے یعنی ایک سائن بنا دیا ہے اب چائنہ میں جو سال ہے اور جو ان کے زوڈی ایک ہیں وہ اکسا جانوروں کے نام پہ ہیں لیکن ہمارے یہاں مثال کے طور پر جو عالم اسلام میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کا تعلق پھر ہم ارز کریں کہ خالی علم نجوم سے نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ خود ایسٹرو نومی سے ہے اور جب بھی حساب کتاب ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے اب مثال کے طور پر کہا جائے گا اسوہ زمین گردش کرتی کرکتی بھی کہاں پہنچی ہے مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ میزان میں پہنچی ہے میزان سے کیا مراد یعنی پائیسس میں پہنچی ہے تو یہ پھر بیان کریں بعض دفعہ بعض دیندار لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے تو نوروز کیا ہے تو اس جانب توجہ رہے کہ پھر ہم نوروز کو کلیر کرنے سے پہلے بتائیں کہ زمین جب اپنے گرد ایک زمین جب چکر لگاتی ہے سورج کے گرد تو اوول سا شیپ بنتا ہے جس وقت یہ سورج سے دور ہوتی ہے تو ایک واقعہ پیش آتا ہے وہ واقعہ کیا ہے کہ سب سے بڑا دن وجود میں آتا ہے اور ایک جانب سب سے بڑی رات وجود میں آتی ہے اور یہ سب سے بڑا دن مثال کے طور پر اکیس ڈیسمبر کو نورت ہیمسفیر میں یعنی انڈیا پاکستان یورپ امریکہ میں ان تمام علاقوں میں سب سے بڑی رات ہوتی ہے لیکن آسٹریلیا وغیرہ میں پھر سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور جب ہمارے ہاں جولائی کی بیس یا بائیس کو سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو این اس دن جب اکیس جولائی کو ہمارے ہاں سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو اسی دن وہاں پر یعنی ساؤت ہمسفیر میں سب سے بڑی رات ہوتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ دن اور رات دونوں برابر ہو جاتے ہیں ان دن اور رات جو دونوں برابر ہوتے ہیں ان کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اعتدال بہاری یا اعتدال پائزی یعنی خضا کی اعتدال اعتدال سے کیا مراد یہ بلکل برابر ہو جاتے ہیں اور اگلیش میں اس کو کہا جاتا ہے ایکیو نیکس یا ایکیو نیکس دونوں طرح سے اسے کہا جاتا ہے اب اس کے معنی کیا ہے کہ ایکیس مارچ کو تھرٹی ڈگری کا جو یہ حصہ شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے ایریز اور عربی اور فارسی اور ردو میں اسے حمل کہا جاتا ہے جب زمین سورچ گرد چکر لگاتے ہوئے بلکل ایسی جگہ پہنچتی ہے کہ اس دن بہار شروع ہوتی ہے اور اس دن دن اور رات برابر ہوتے ہیں تو یہاں سے ہجری اسلامی کا کلینڈر معذرت ہجری شمسی کا کلینڈر شروع ہوتا ہے کہ جس کا پہلا دن نوروز ہے پس نوروز کے بارے میں جو مختصر ترین انٹرڈیکشن دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس کلینڈر کا لونر کلینڈر کا دار و مدار ہے اس کا پہلا دن نوروز ہے یہ ہمیں سوال کرنا چاہیے بعض دیگر مذہب اسلامی سے کہ جب بہت بدت کا شور مچاتے ہیں ان کے ممالک میں کیوں چل رہا ہے آپ اب اگر دنیا میں ایک کلینڈر موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پہ اس کا دار و مدار ہے لیکن محض اس لیے کہ اس کے بانی جو ہیں وہ شیعہ تھے اور شیعہ علماء نے اس کو جو ہے دنیا میں پھیلایا ہے اور شیعہ علماء ہی کی پارلیمنٹ کے ذریعے سے کہ جو مشروطے کے بعد انیس سو گیارہ میں اس وقت وہاں پر اکثر علماء تھے انہوں نے اس کو وہاں پر رائج کیا اس کو کیوں نہیں قبول کیا جا رہا اور بجائے یہ کہ قبول کیا جا ہے اس کو مجوسی کہہ کے رت کیا جاتا ہے نہ فقط کلینڈر کو بلکہ عام طور بشیعوں کو اور حتی ایرانیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مجوس ہیں اب یہ بخول جاتے ہیں کہ ایسی بات کہنے سے اپنے آپ کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا وجہ یہ ہے کہ سہائی ستہ کے تمام معلف ایرانی تھے اکثر علماء اہل سنت علم کلام کے بھی اور تفسیر کے بھی ایرانی تھے تفسیر فخر رازی کے معلف ایرانی تھے تہران کے اسی طریقے سے سہائی ستہ کے بعد اہم ترین کتابوں میں سے کتاب حاکم نیشہ پوری وہ بھی ایرانی تھے اب اگر ایرانیوں کو مجوسی کہا جائے شیعوں کو مجوسی کہا جائے تو جن کی سب کتابوں کے معلف ایرانی ہیں وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے خطرے میں ڈال دیتے ہیں دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت سے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے تو جو موتدل ترین دن ہے اسے کہا جاتا ہے ایکیونیکس اب اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ جو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں تحویل کا وقت کیا ہے تحویل کی کیا معنی ہے تحویل کے معنی یہ ہے کہ ہماری زمین کب نئے سال کے حصے میں داخل ہوگی اب اگر اسے آپ کو سرچ کرنا ہو تو آپ انٹرنیٹ پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں ایکیونیکس لکھیں لیکن اگر آپ خالی ایکیونیکس لکھیں گے تو ممکن ہے کہ شیور لے کے یہ گاڑی آ جائے گی لیکن آپ کو لکھنا ہوگا سپرنگ ایکیونیکس ان کراچی یا ان نیو یورک تو جواب آ جائے گا یہ جو جواب ہے یہ در حقیقت اس کا تعلق جیوگرفی سے ہے ایسٹرونومی سے ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ زمین اس وقت داخل ہو گئی ہے بہار کے برج میں یا زمین اس وقت داخل ہو گئی ہے معتدل ترین حصے میں اور اسی کو کہا جاتا ہے تحویل اور اسی کو کہا جاتا ہے یہاں سے نوروز یعنی نئے سال کا نیا دن تو تحویل کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ اس کا تعلق جادوگری سے ہے یا خواتین سے ہے یا دقیانوسی باتیں یا ایسا نہیں ہے یہ بالکل ایک موڈرن چیز ہے آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گی تو یہ تو گفتگو تھی کچھ ایسٹرنومی سے ریلیٹڈ اور اس سے دیگر موضوعات سے ریلیٹڈ اب یہ تحویل کا وقت پاکستان میں کب ہوگا تو یہ دو ہزار اٹھارہ مارچ کو بیس تاریخ کو ہوگا شام کو سات بچ کر پینتالیس منٹ اٹھائیس سیکنڈ پر یہ ایران کا ہے اور پاکستان میں ہوگا رات کو سوہ نو بجے یعنی نو بچ کے پندرہ منٹ اٹھائیس سیکنڈ انڈیا میں ہوگا رات کو نو بچ کر پینتالیس منٹ اٹھائیس سیکنڈ امریکہ میں شکاگو میں ہوگا صبح گیارہ بچ کے پندرہ منٹ اٹھائیس سیکنڈ اور نیو یورک میں ہوگا بارہ بچ کر پندرہ منٹ اور اٹھائیس سیکنڈ دوپہر کے اور لنڈن میں ہوگا شام کو چار بچ کر پندرہ منٹ اور اٹھائی سیکنڈ اب آپ میں سے جو بھی اس کو ڈھونڈنا چاہے تو بہت ایزی لی ڈھونڈ سکتا ہے آپ جا کے لکھیں وہاں پر ای آئی کیو یو آئی این او ایکس ایکونیکس لیکن اس سے پہلے آپ کو لکھنا ہوگا اسپرنگ ایکونیکس ان کراچی اسپرنگ ایکونیکس ان دہلی تو آپ کو یہ ٹائم نکل آئے گا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے نوروس کے دن مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی غدیر کا جب ذکر ہوتا ہے تو لہٰذا مولا امیر المؤمنین کی ایک فضیلت کو اور ایک کرامت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور وہ فضیلت اور وہ کرامت یہ ہے کہ جب لوگ آتے تھے بعض دفعہ عیسائی اور یہودی اور آنے کے بعد سوال کرتے تھے مولا سے تو مولا فوراں جواب دیتے تھے اور جو اصل میں حدف تھا مولا کا جواب دینے سے وہ یہ تھا کہ اسلام کو بچایا جائے کیونکہ مولا امیر المؤمنین نے ہر زمانے میں اسلام کا دفعہ کیا کبھی اپنی تلوار سے اور کبھی اپنے علم سے تو بعض دفعہ اہل روم آتے تھے یہودی بھی آتے تھے اور وہ سوال کرتے تھے اور ان کا حدف بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اسلام کو رسوہ کیا جائے اور یہ جواب نہیں دے پائیں گے اور بعض دفعہ حدف یہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے جواب دے دیا تو ان کی حقانیت کے قائل ہو جائیں گے لہٰذا بعض دفعہ کچھ یہودی بھی آئے اور اسی طرح سے عیسائی بھی آئے تو تین طرح کی روایات موجود ہیں جو ایک بہار میں ہیں اور ایک کشکول شیخ بہائی میں ہیں اور اسی روایت کو شیخ تستری نے بیان کیا ہے اور ایک روایت اور ہے کہ جو ہم نے پڑی تھی اور اس کو لکھا بھی لیکن اس کا ریفرنس ہمیں نہیں مل رہا لیکن اگر اس کا ریفرنس نہ بھی ملے تو فرق اتنا نہیں پڑتا کیونکہ تینوں قریب قریب ہیں لہٰذا ایک دفعہ ایک یہودی آیا اس نے آکے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بتائیں آپ کہ ایک ایسا عدد کہ جو دو سے لے کر دس تک برابر تخصیم ہو جائے اور اس کے بعد کچھ بھی نہ بچے یعنی پوائنٹ میں یا کسر میں جواب نہ آئے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ ممکنے کافی حساب کتاب کریں علیہ السلام نے اسے سوال کیا اگر میں بتاؤں گا تو ایمان لاؤ گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کے لیے تو اس نے کہا ہاں تو امام نے جواب دیا کہ جو بحار الانوار میں ہے اور وہ جواب کیا تھا کہ آپ نے فرمایا ازرب اسبوع کا فی شہر کا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں کی تعداد سے اور اس کو ضرب دو اپنے سال کے دنوں کی تعداد سے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اپنے ہفتے کے دن یعنی سیون ڈیز آف ڈا ویک کو ملٹیپلائی کرو تھرٹی ڈیز آف ڈا منت سے اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرو تھری سکسٹی ڈیز آف ڈا ائر سے اب یہاں پہ فوراں ایک سوال ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے اور وہ سوال یہ آئے گا کہ اگر لونر کلینڈر ہے تو وہاں پر تھری ففٹی فور ڈیز اور تقریباً پانچ گھنٹے ہوتے ہیں اگر سوالر کلینڈر ہے وہ تھری سکسٹی فائیو ڈیز ہے تو یہ تھری سکسٹی ڈیز کا کون سا کلینڈر ہوتا ہے اور یہاں سے بعض دفعہ بعض دشمنان اہل بیت نے اعتراض بھی کیا وہابیوں کی ویب سائٹ وغیرہ پر بھی کہ یہ تو کوئی سال ہی نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک سال ہوتا ہے اور اس سال کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو پہلے مرحلے میں آپ بتائیں کہ یہ ایک سال ہے کہ اس سال کو کہا جاتا ہے بائیبل کلینڈر اور اسی طرح سے اس کلینڈر کو کہا جاتا ہے بائیبل پروفیسی کلینڈر اور بعض زگا کہا جاتا ہے بائیبل ایک پروفیٹک کلینڈر اور اس کا دار و مدار ہے بائیبل کے بعض واقعات اور بائیبل کی جو بعض پیشنگوئیاں ہیں خصوصاً ریولوشن آف جون جو آخری بک ہے اس کے بارے میں جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس کلینڈر کو استعمال کیا جاتا ہے آج بھی اور سابقہ دور میں جو عیسائی اور یہودی راہب تھے وہ اسی کلینڈر کو استعمال کرتے تھے اور اس کلینڈر کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے وہ ہے گوڈس کلینڈر اور اسی کلینڈر کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں یا ڈھونڈنا چاہیں یا اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو اس کا ایک اور نام بھی ہے باز اگر آپ کو ملے گا 360 days بائیبلک یا 360 days پروفیسک کلینڈر تو مولا امیر المومنین نے جب اس کو جواب دیا تو کہا کہ تمہارے نزدیک جو ہفتے کے دن ہیں وہ کتنے ساتھ ہیں تمہارے نزدیک جو مہینے کے دن ہیں وہ کتنے تیس ہیں اور تمہارے نزدیک جو سال کے دن ہیں وہ تین سو ساٹھ ہیں پس ہفتے کے ساتھ دن کو زرب دو تیس سے اور تیس کو زرب دو تین سو ساٹھ سے تو ہفتے کو جب زرب دیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا ہفتے کو زرب دیا گیا تیس سے یعنی دو سو دس دو سو دس کو زرب دیا گیا تین سو ساٹھ سے تو نتیجہ نکلا پچھتر ہزار چھے سو اور پچھتر ہزار چھے سو کو جب تقسیم کیا جاتا ہے دو سے تو جواب نکلتا ہے تھرٹی سکھ سیون تھرٹی سیون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ اور جب تین سے تقسیم کیا جاتا ہے تو ٹوئنٹی فائف تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ جب فور سے تقسیم کیا جاتا ہے تو ایٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ جب فائف سے تقسیم کیا جاتا ہے تو ففتین تھاؤزن ون ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی جب سکھ سے تقسیم کیا جاتا ہے تو ٹویلوھ تھاؤزن سکھ ہنڈرڈ جب سیون سے تقسیم کیا جاتا ہے تو ٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ جب ایٹھ سے تقسیم کیا جاتا ہے تو نائن تھاؤزن فور ہنڈرڈ ان ففٹی اور جب 9 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 8400 اور جب 10 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 7560 یہ تھی پہلی روایت جس میں امام نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو اپنے مہینے کے دنوں سے ضرب دو اور اپنے مہینے کے دنوں کو اپنے سال کے دنوں سے ضرب دو یعنی سات کو ضرب دو تیس سے اور تیس کو ضرب دو تین سو ساٹھ سے تو جواب نکلے گا پچھتر ہزار چھ سو اور جو دوسری روایت ہے وہ جو شیخ بہائی سے بھی نقل ہوئی کشکول میں اور وہی روایت ایک اور جگہ بھی نقل ہوئی کہ جس کا اس وقت حیدرس اب آپ کو بتانا تھوڑا سا مشکل ہے تو وہ روایت تقریبا قریب قریب ہے پہلی روایت میں مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ازرب ایام اسبوع کا فی سنتے کا کہ اپنے ہفتے کے سات دنوں کو اپنے سال کے تین سو ساٹھ دنوں سے ضرب دو تو یہ جواب نکلتا ہے دو ہزار پانچ سو بیس اور تیسری روایت میں جو نکلا وہ یہ تھا کہ امام نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں سے یعنی سات کو ضرب دو تیس سے اور جو جواب نکلے اس کو ضرب دو اپنے مہینوں کی تعداد سے یعنی بارہ سے تو پھر وہی جواب نکلے گا دو ہزار پانچ سو بیس اور جب دو ہزار پانچ سو بیس کو تقسیم کیا جاتا ہے دو میں تو جواب نکلتا ہے 1260 جب تین میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 840 جب چار میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 630 جب پانچ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 504 جب چھے سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 420 جب ساتھ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 360 جب آٹھ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 315 جب نو سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 280 جب دس سے تقسیم کیا جاتا ہے ج نکلتا ہے دو سو باون تو ذہن میں رہے کہ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے مولا امیر المومنین کی اس فضیلت پر کہ سال دو سو تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے پس یہ جو مولا امیر المومنین نے فرمایا تین سو ساٹھ دن کا تو یہاں پر مراد ہے بائبلک کلینڈر بائبل کلینڈر بائبل بائبل پروفیسی کلینڈر بائبل پروفیٹک کلینڈر اور اسی طرح سے گوڈ کلینڈر اور باز اگا بیان ہوا 360 ڈیز گوڈ کلینڈر یا بائبلک کلینڈر اور اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نوروز ہے اس کی اور کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے تو جواب یہ ہے کہ اس نوروز کے بارے میں روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ اس میں بعض واقعات ہوئے تھے مثال کے طور پر خدا بن تبارک فتالہ نے روحوں سے اہد لیا تھا اپنی وحدانیت کا اپنے انبیاء کی نبوت پر یقین کا اور ان کے عوصیہ کی امامت کا یہ واقعہ بھی اسی دن ہوا تھا زمین پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے یہ واقعہ بھی اسی دن ہوا تھا اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اسی دن ہوئی مثال کے طور پر کشتی حضرت نو بھی کوہ جودی پہ جا کے رکی وہ نوروز کا دن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے وہ بھی نوروز کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا وہ بھی نوروز کا دن تھا یعنی اکیس مارچ تھا اور اس وقت جو ہے وہ ابحار کی ابتدا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے بیعت لینے کے لیے مولا عمیر المومنین کو بھیجا تو وہ بھی یہی دن تھا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو بھی یہی دن تھا عید غدیر کا دن بھی یہی تھا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا بھی دن یہی ہوگا اور اسے دن دجال کو قتل بھی کیا جائے گا ایک اور واقعہ جو نوروس کے دن پیش آیا وہ ہے حضرت حسقیل بن بزی کا واقعہ کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے اور آج بھی عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے اور خصوصاً اس وقت جو بائبل ہے اس کے اول ٹیسٹمنٹ میں بک آف ایزائیل کے نام سے یہ کتاب موجود ہے اور اس کے چپٹر نمبر 37 میں ایک سے لے کے 14 تک اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے اور موضوع یہ ہے کہ حضرت حسقیل علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے کیونکہ حضرت موسیٰ کے پہلے وسیع اور خلیفہ حضرت یوشہ بن نون تھے اور دوسرے وسیع اور خلیفہ حضرت قالب بن یوہنہ تھے اور تیسرے وسیع اور خلیفہ حضرت حسقیل بن بزی تھے یہ جب ایک وادی سے گزرے تو وہاں پر بہت ساری مردوں کی ہڈیاں دیکھیں کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ 35 ہزار افراد کو حضرت حسقیل علیہ السلام نے زندہ کیا اب جب یہاں سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ہڈیاں دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو تعون کی وجہ سے اپنے شہروں سے نکلے تھے کہ زندہ بچ جائیں گے لیکن راستے میں ان سب کو موت آگئی اور ان کی ہڈیاں سالوں جو ہے وہ پڑی نہیں ایک وادی میں اور جب حضرت حسقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا یعنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے نہ یہ کہ ماذا اللہ شک بلکل اس طرح جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روایتوں کے مطابق انہیں حکم دیا کہ کچھ پانی لو اور ان پر پھیکو اور انہیں بلاؤ تو یہ سب زندہ ہو جائیں گے تو حضرت حسقیل علیہ السلام نے کچھ پانی ان پر چھڑکا تو یہ سب زندہ ہو گئے ان کی تعداد تقریباً پینتیس ہزار تھی اور یہ تقریباً تیس سے ستر سال تک مختلف عمروں میں یہ لوگ بعد میں زندہ بھی رہے جو بچے تھے وہ ستر سال تک رہے ہوں گے جو بڑے یا ادھیڑ تھے وہ تیس سال پینتیس سال تو مختلف عمروں تک پھر یہ زندہ بھی رہے اب کیونکہ عیسائی عام طور پر دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اس وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں مازاللہ کیونکہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو قرآن مجید نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے اور حضرت آدم کو تو مٹی سے خلق کیا گیا ہے مراد یہ کہ اگر تم ایک نبی کو اللہ کا بیٹا ماننے کیلئے تیار ہو جو بغیر والد کے پیدا ہوئے جبکہ والدہ سے پیدا ہوئے ہیں صرف والد نہیں تھے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اگر انہیں تم اللہ کا بیٹا ماننے کیلئے تیار ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کو اور حضرت حوہ کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا ہے تو تمہاری تھیوری کے حساب سے تمہارے نظریہ کے حساب سے تو حضرت آدم اور حضرت حوہ کو زیادہ حق ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور حضرت حوہ کو اللہ کی بیٹی کہا جائے اب کیونکہ یہ کہتے ہیں ٹرینٹی میں یعنی تسلیس میں کہ باپ بیٹا اور روح القدوس یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اور حضرت عیسیٰ اور روح القدوس یہ مل کے ایک خدا ہیں البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بعض فرقے ایسے بھی ہیں عیسائیوں میں جو تسلیس کے بلکل خلاف ہیں مثال کے چور پر جہوہ وٹنس لیکن ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی تسلیس کی قائل ہے جس فتح امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ ہوا جازلیخ سے کہ جو ایک عیسائی آلم دین تھا تو امام نے ان سے سوال کیا کہ تم انہیں کس بیس پہ خدا کہتے ہو تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو امام نے پھر دو بک آف ایزائیقل سے انہیں کے عقائد کو بیان کیا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ کو جنہوں نے چند لوگوں کو زندہ کیا موجزے کے طور پر انہیں اللہ یا اللہ کا ایک حصہ ماننے کو تیار ہو یا تسلیس کے قائل ہو تو حضرت حسقیل نے تو ہزاروں کو زندہ کیا تھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو نوروس کا دن کہا جا سکتا ہے کہ ایک رسم ایسی ہے کہ مومنین ایک دوسرے پر مختصر سا پانی پھیکیں حضرت حسقیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے حضرت حسقیل کا واقعہ قرآن مجید میں بھی سورہ بخرا کی آیت نمبر ٹو فورٹی تھری میں نقل ہوا عَلَمْ تَرَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ آیتوں نہیں دیکھتے ان لوگوں کی جانب کے جو موس سے بچنے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہروں سے باہر نکل گئے تھے حضر الموت فَقَوْلَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مر جاؤ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا لیکن زندہ کرنے کے لئے جو وسیلہ قرار دیا اس دنیا میں ایک موجزے کی صورت میں وہ حضرت حسقیل علیہ السلام کو قرار دیا تھا تو ایک واقعہ تو یہاں پر یہ پیش آیا اور آج بھی بائبل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور روایتوں میں بھی موجود ہے لہٰذا یہ واقعہ بھی نوروس کے دن پیش آیا اور اس کی بھی یاد کو اگر تازہ کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اسلام پسند کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور وہ لوگ جو انہوں نے پرچہ میں اسلام کو سربلند کیا ان کی یاد تازہ ہو ان کے ذکر جو ہیں وہ پبلک میں ہمیشہ رہیں نوروس کے دن کیا کیا ہوا تو یہ پوری ایک تفصیل ہے جو ہم بیان کر چکے اب یہ کہ نوروس کے آمال کیا ہیں نوروس کے آمال کی جانب توجہ رہے کہ جو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی جناب معلہ بن خنیس نے معلہ بن خنیس امام کے صحابی تھے اور یہ روایت ان سے نقل ہوئی کہ امام نے تفصیل سے اس میں آمال بھی بتائے اور پہلا عمل یہ ہے کہ غسل کیا جائے اسی طریقے سے صاف سترے پاک پاکیزہ کپڑے پہنے جائیں خوشبو لگائی جائے اور بہتر ہے کہ زہر کی نماز کے بعد چار رکعت نماز پڑھی جائے نیت کیا ہوگی کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نوروس کی قربطن اللہ اور مستحب نمازیں عموماً دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں ان نمازوں کو بھی دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے یعنی دو رکعت پڑھی اس کے بعد تشاہد و سلام پھر دو رکعت پڑھی اور تشاہد و سلام ہم جس طرح سے فجر کی پڑھتے ہیں لیکن ترتیب تھوڑی سی الگ ہوگی پہلی رکعت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ سور قدر دوسری رکعت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ سور کافرون اور پھر اس کے بعد قنود رکوع اور سجدے تشاہد و سلام جو طریقہ نماز کا ہے پھر تیسری رکعت میں جو دوسری نماز کی پہلی رکعت ہوگی اس میں ایک دفعہ سور حمد کے بعد دس دفعہ سور فلق اور پھر چوتھی رکعت میں ایک دفعہ سور حمد کے بعد دس دفعہ سور ناس اور پھر نماز کو مکمل کرنا ہے پھر اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ کوئی بھی نیا کام ہو نئی چیز ہو بہترین کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا جائے جو دعا امام سے نقل ہوئی وہ دعا ہے اللہم صلع علی محمد و آل محمد العوسیاء مرضیین و علی جمیع انبیائکا و رسولکا بی افضل سلواتکا و بارک علیہم بی افضل برکاتکا و صلع علی ارواحہم و اجسادہم اللہم بارک علی محمد و آل محمد و بارک لنا في يومن هذا الذي فزلته و کرمته و شرفته و ازمت خطره اللہم بارک لي فيما انعمت علی به علی حتی لا اشکر احدا غیرکا و بس علی في رسقی یا ظل جلال و الاکرام اللہم ما غاب انی فلا یغیبن عنی اونکا و حفزکا و ما فقدت من الشئین فلا تفقدنی اونکا علیه حتی لا اتکلف ما لا احتاجو الیه یا ظل جلال و الاکرام اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد والے محمد پر جو تیرے پسند کیے ہوئے عوصیہ ہیں اور رحمت نازل فرما اپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر اپنی بہترین رحمتوں میں سے اور ان پر اپنی بہترین برکتوں میں سے برکتیں نازل فرما تیرا درود ہو ان کی روحوں اور جسموں پر یا اللہ محمد والے محمد پر برکتیں نازل فرما یا اللہ آج کہ اس دن جس کو تُو نے فضیلت کرامت شرف اور بلند مقام عطا کیا ہم پر برکتیں نازل فرما یا اللہ جو کچھ تُو نے مجھے عطا کیا اس میں اپنی برکتیں دے کہ تیرے سوا کسی کا شکر گزار نہ ہوں اور میرے رسق و وسط اتا فرما اے عظمت اور بلند مقام والے یا اللہ میں ہر چیز سے محروم ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن اپنی مدد اور حفاظت سے محروم نہ فرما جو کچھ مجھ سے گم ہو گیا گم ہو گیا ہو ہو جائے لیکن تیری مدد اور نصرت مجھ سے کبھی گم نہ ہو یہاں تک کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے میں پریشان نہ ہوں اے عظیم اور بلند مقام والے نوروز کے دن کسرس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اسی طرح سے اگر سال ملادی بھی ہے یعنی جنوری کی ابتدا ہونے والی ہے تو رخص و موسیقی و گانا بجانا و فسق و فجور بلا شک حرام ہے بہترین عمل یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہو ذکر خداون تبارک و تعالیٰ ہو تو ایک عمل کہ جو اس دن بہتر ہے ایک ذکر خداون تبارک و تعالیٰ جو اس دن بہتر ہے البت آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے لیکن ایک اچھا ذکر جو کسرس سے پڑھا جائے وہ ہے سلوات برمحمد و علی محمد اور اسی کے ساتھ یعنی نوروز کے دن اسی طرح سے اگر آپ کسی اور سال کی ابتدا میں بھی کسرس سے سلوات پڑھیں اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں تو بلا شک یہ بہتر عمل ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک ورد ناموں کا ورد اللہ رقیبن رعوفن رحیم کہ اے اللہ کہ جو نگہبان ہے محبت کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے جس وقت تحویل کا وقت ہو تحویل سے کیا مراد ہے کہ جب دنیا نئے برج میں نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہو اور بہار کا پہلا دن ہوگا ہمارے اس نورت ہمسفیر میں اس وقت دعا پڑھنی ہے اور بہتر ہے کہ اس کو تین سو چھے آسٹھ دفعہ یعنی تری سکسٹی سکس دفعہ پڑھا جائے وجہ یہ ہے کہ سال کے دن ہیں تین سو پینسٹھ لیکن لیپیئر میں یہ ہو جاتے ہیں تین سو چھے آسٹھ تو سالوں کے دنوں کی تعداد کے برابر پڑھا جائے اے دلوں اور آنکھوں کو پلٹانے والے اے دن اور رات کی تدبیر کرنے والے اے زمانوں اور حالات کے بدلنے والے ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے اسی طریقے سے اگر کوئی یہ طویل دعا نہ پڑ سکے تحویل کی تو تری سکسٹی سکس دفعہ وہ صرف یہ بھی کہہ سکتا ہے یا محبل الحول والاحوال حبل حالنا الہ احسن الحال اے زمانے اور حالات کے بدلنے والے ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے آیت القرصی کا پڑھنا بھی وارد ہوا ہے تری سکسٹی سکس دفعہ کہ تری سکسٹی سکس دفعہ آیت القرصی پڑھی جائے اور اگر کوئی ایک دفعہ بھی پڑھتا ہے تو کافی ہے دو دفعہ بھی پڑھتا ہے تو کافی ہے بہتر ہے کہ تری سکسٹی سکس ٹائم پڑھی جائے اب ظاہر ہے کہ تحویل کے وقت اگر تری سکسٹی سکس دفعہ آپ یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں دونوں بہتر ہے اور اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم حاضحی سنت جدیدت وَأَنْتَ مَلِكٌ قَدِيمٌ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بَكَا مِن شَرِّهَا وَشَرَّ مَا فِيهَا وَاسْتَكْفِيكَ مَأُونَتَهَا وَشُغْلَهَا يَاضَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یا اللہ یہ نیا سال ہے اور تو ازل سے ابد تک کا بادشاہ ہے یا اللہ اس سال اور جو کچھ اس سال میں ہے اس کے لیے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اس میں ہے اس کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ کو ہی کافی سمجھتا ہوں مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے اے عظمت والے اور بلند مقام والے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کو ایک سو بیس دفعہ پڑھا جائے اور مومنین عام طور پر اس آیت کو حفظ کیے ہوئے ہیں اور وہ ہے اسی طرح سے جتنا بھی ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے خصوصاً بچوں سے کہا جائے کہ جو کچھ نہیں پڑھ سکتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر توجہ دلائیں کہ عام جو سال ہوتے ہیں مثال کے طور پر میلادی سال ان میں بھی ان ذکروں کو اگر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بلاخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حال میں اچھی ہے ایک روایت مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ سات سلاموں کو ایک چینی کے برطن پر زافران سے لکھ کر اب زافران سے لکھ کر مراد کیا ہے کہ زافران کو اگر آپ پیسیں اس میں پانی یا گلاب ملائیں اور پھر اس کے بعد کسی قلم سے یا عام طور پر جو ایگل پین وغیرہ پاکستان وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں اس میں اس کو فل کر لیں اور کسی شیشے کے یا چینی کے برطن پر اسے لکھیں اور پھر نوروز میں بارش کے پانی یا زمزم سے اس کو دھو کر پیا جائے تو یہ بھی ایک بہترین عمل ہے صحت کے لیے قلب کی نورانیت کے لیے اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اب ممکن ہے کہ لکھنے میں کسی کو پرابلم ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آیات لکھی جاتی ہیں تو صرف آپ آیات لکھیں ان کے اعراب لگانا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر اگر سلامن آپ کو لکھنا ہے تو اس پر زبر اور میم پر دو پیش لگانی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف سین لام علف اور میم لکھ دیں تو یہ ہو جائے گا سلام تو سات سلام لکھیں اور اس کے بعد ان کو دھوکے پیئیں وہ سات سلام ہیں سور سافات کا آیت نمبر سونٹی نائن کا پھر سور سافات آیت نمبر ایک سو نو پھر اس کے بعد سور اس کے بعد آیت نمبر آیت نمبر ففٹی ایٹ سلام قولن من رب الرحیم اور سور قدر کی آیت نمبر پانچ سلام انہیہ حتی مطلع الفجر اور اس کے علاوہ اور اگر مزید اضافہ کرنا چاہیں کہ جو باقی اور جگہ روایات میں نقل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جائے اور سور قصص کی آیت نمبر پچس لا تخف نوجوتا من القوم الظالمین اور سور اسرہ کی آیت نمبر اٹی ٹو کو لکھا جائے وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شَفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ساتھ میں یا مقلب القلوب والأفسار یا مدبر اللیل والنہار یا محبل الحول والأحوال حبل حالنا الى احسن الحال یہ اسے لکھا جائے اور اگر کوئی اپنا حافظہ بہتر کرنا چاہتا ہو تو سور فجر کوئی کو بھی اسی طریقے سے لکھ کر پیئے تو اس کے حافظے کیلئے بہتری ہوگی اور ایک جگہ نقل ہوا کہ سور آل عمران کی آیت نمبر وَن سِکسٹی نائن سے لے کے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا سے لے کر وَن سَوِنْتِي وَن تک لکھا جائے کسی چینی یا شیشے کے برطن پہ اس کو پھر بارش یا زمزم کے پانی سے دھویا جائے اور لکھنے کا طریقہ وہی ہوگا کہ زافران کو پیس کے ایک دواسی بنا لیں اور بہتر ہے کہ اس میں گلاب بھی ملا لیں اس سے اس کو لکھیں اور اسے پیئیں لیکن یہ پانی پینا ہے پانچ نمازوں کے بعد پانچ نمازوں کے بعد سے کیا مراد اگر کسی نے زہر سے پہلے اس کو لکھا ہو تو پھر وہ زہر اور عصر یہ دو نمازیں ہو گئیں پھر مغرب اور عشاء یہ چار نمازیں ہو گئیں پھر اگلے دن کی فجر کے بعد اس پانی کو خود بھی پیئے اپنے گھر والوں کو بھی پلائے اور اگر یہ زہر کے بعد لکھا ہے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگلے دن زہر اور عصر کے بعد اس کو پیا جائے تو بہتر ہے